ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ٹی ایس ایچ تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کو تھائیرو ٹروفن ہارمون بھی کہا جاتا ہے اسے تھائیرو ٹروفن ہارمون بھی کہا جاتا ہے اور بیسکلی یہ ایک پچوٹری ہارمون ہے یعنی پچوٹری گلینڈ جو انٹیریئر لوب ہے پچوٹری گلینڈ کا وہ اسے ریلیس کرتا ہے پچوٹری گلینڈ جو ہے یہ ماسٹر گلینڈ ہے سب گلینڈ میں سے جو کہ کافی سارے ہارمونز کے سکریشن کو یا پروڈکشن کو کانٹرول کرتا ہے تو اس لیے اسے ماسٹر گلینڈ بھی باڈی کا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جتنے اور گلینڈ ہیں باڈی میں جو کہ ہارمونز پروڈیوز کرتے ہیں تو ان گلینڈز کو بھی یہ پچوٹری گلینڈ جو ہے کانٹرول کرتا ہے اچھے ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون TSH کا فنکشن کیا ہے تو ڈیر ویورز تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جب بھی ریلیز ہوتا ہے تو یہ تھائرائیڈ گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور پھر تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ T3 triayard thironin اور T4 thiroxin یہ دونوں ہارمونز پھر تھائرائیڈ گلینڈ بناتا ہے تو بیسکلی T4 اور T3 کے بنانے کے لیے تھائرائیڈ گلینڈ کا سٹیمولیٹ ہونا ضروری ہے اور تھائرائیڈ گلینڈ کو کون سٹیمولیٹ کرتا ہے تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون سٹیمولیٹ کرتا ہے تو TSH نہیں بنے گا تو T4 اور T3 کی پروڈکشن جو ہے وہ پھر نہیں ہوگی اور اس کی پروڈکشن پر بھی اثر پڑے گا اچھے ڈیئر ویورز ابیس پر بات کرتے ہیں کہ TSH ریلیس کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ڈیئر ویورز کے جو ہائپو تھیلمس ہے ہائپو تھیلمس ایک ریجن ہے برین کے بیس میں پچھوٹری گلینڈ کے بلکل قریب واقع ہے یہ ہائپو تھیلمس نورملی کچھ ہارمونز ریلیس کرتا ہے جو ٹمپریچر ہے اسے ریگولیٹ رکھتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے تو ہائپو تھیلمس کیا کرتا ہے ڈیئر ویورز کے وہ ایک ریلیزنگ ہارمون کو بناتا ہے جسے TRH کہا جاتا ہے تھائیرو ٹروفین ریلیزنگ ہارمون وہ تھائیرو ٹروفین ریلیزنگ ہارمون TRH کیا کرتا ہے وہ جا کر جو پچھوٹری گلینڈ ہے انٹیریئر لوپ جو ہے انٹیریئر پچھوٹری گلینڈ تو اس کو وہ سٹیمولیٹ کر دیتا ہے اور انٹیریئر پچھوٹری گلینڈ جب سٹیمولیٹ ہوتا ہے تو وہ پھر تھائیرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کو ریلیس کر دیتا ہے اور اسی طرح سے پھر تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے وہ بعد میں پھر تھائرائیڈ گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور وہ پھر T3 اور T4 بناتا ہے اچھے ڈیئر ویورز ابھی بات کریں گے کہ تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کی نارمل رینج کیا ہے تو پہلے چلڈرن سے بات سٹارٹ کریں گے نارمل رینج کی اور پھر ایڈلز پر بات ختم کریں گے کہ دونوں میں اس کی نارمل رینج کیا ہوتی ہے دیر وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں پیدائش سے لے کر چار دن تک ان میں جو TSH کی نارمل ویلیو ہوتی ہے وہ ہے 1.0 to 39.0 micro international unit per milliliter جو 2 to 20 weeks کے بچے ہوتے ہیں تو اس میں جو نارمل رینج ہے وہ ہے 1.7 to 9.1 micro international unit per milliliter جو 21 weeks to 20 years کے جو بچے ہوتے ہیں تو ان کی جو نارمل ویلیو ہے TSH کی وہ ہے 0.7 to 6.4 micro international unit per milliliter ابھی بات کرتے ہیں ایڈلز میں اس کی نارمل رینج کیا ہے تو جو 21 سے 54 سال کے ایج کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں جو نارمل رینج ہے وہ ہے 0.4 to 4.2 micro international unit per milliliter 55 سے 87 years کے جو لوگ ہیں اس میں جو نارمل رینج ہے وہ ہے 0.5 to 8.9 micro international unit per milliliter Dear viewers sample collection پر بات کرتے ہیں ہم ابھی 3 to 5 یا 5 to 7 ml blood ہم لیتے ہیں red top میں, green top میں یا gel top tube میں centrifuge کرتے ہیں, serum کو extract کرتے ہیں اور پھر serum کو advanced machinery پر run کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں thyroid stimulating hormone کا پتہ لگ سکے blood میں Dear viewers ابھی بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی medical conditions ہیں جس میں thyroid stimulating hormone TSH کا level جو ہے وہ blood میں بہت زیادہ increase ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے number پر ہے hypothyroidism اور hypothyroidism میں جو thyroid gland ہوتا ہے وہ بہت کم level پر جو hormone ہے وہ بناتا ہے دوسری جو condition ہے وہ ہے Hashimoto thyroiditis Hashimoto thyroiditis جو ہے Dear viewers تو یہ ایک arto immune disorder ہے اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو thyroid gland ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے گوائٹر ہو جاتا ہے اور mostly یہ گائٹر جو ہوتا ہے تو یہ penless ہوتا ہے اور جو thyroid gland ہے اس کی enlargement اس میں ہو جاتی ہے تیسری جو condition ہے جس میں thyroid stimulating hormone blood میں بہت زیادہ increase ہو جاتا ہے تو وہ ہے پیچوٹری gland tumor اور جب tumor ہوتا ہے پیچوٹری gland میں تو اس میں بھی TSH کا level blood میں بہت زیادہ increase ہو جاتا ہے چوتھی جو condition ہے وہ ہے insufficient dose of thyroid hormone اگر thyroid hormone کا جو dose ہے medicine جو ہے وہ اگر کم دیا جائے اور اس کی وجہ سے بھی جو thyroid stimulating hormone ہے تو اس کا level blood میں increase ہو جاتا ہے dear viewers ابھی بات کریں گے کہ وہ کونسی medical conditions وہ کونسی بیماریاں ہیں جس میں جو TSH ہے اس کا level blood میں کم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو condition ہے وہ یہ ہے کہ اگر excess level پر جو thyroid hormone ہے اس کا medicine دیا جائے اس کا level بڑھ جائے blood میں تو اس کی وجہ سے جو TSH ہے اس کا level blood میں کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پچوٹری gland disorders میں اگر کوئی disorder ہے پچوٹری gland میں اس کی وجہ سے پچوٹری gland صحی طرح سے function نہیں کر رہا تو اس میں بھی thyroid stimulating hormone کا level blood میں کم ہو جاتا ہے دیسری جو condition ہے جب thyroid stimulating hormone کا level low ہو جاتا ہے تو اس سے gaiter ہو جاتا ہے اور gaiter جو ہے وہ enlargement ہے thyroid gland کی abnormal enlargement ہوتی ہے تو اسے gaiter کہا جاتا ہے جس میں mostly جو thyroid stimulating hormone ہے اس کا level بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے blood میں اس کے علاوہ ڈیئر ویورز گریویس ڈیزیز میں thyroid stimulating hormone کا level بہت زیادہ ڈیکریز ہو جاتا ہے گریویس ڈیزیز بھی ایک car to immune disorder ہے جس میں اپنے ہی باڈی کا immune system جو ہے وہ thyroid gland کو target کرنا شروع کر دیتا ہے attack start کر دیتا ہے جس کی وجہ سے hyper thyroidism ہو جاتا ہے اور abnormal level پر جو hormone ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو گریویس ڈیزیز میں سب سے بڑا symptom ہے bulging of eyes جسے exophthalmos کہا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی finding ہوتی ہے گریویس ڈیزیز کی thank you so much ڈیئر ویورز یہ تھا ٹی ایس ایچ کے بارے میں کچھ معلومات امید ہے آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ